لکیریں بہت عجیب ہوتی ہیں خال پہ کھچ جائیں تو خون نکال دیتی ہیں اور زمین پہ کھچ جائیں تو سرحدیں بنا دیتی ہیں بیہر میں باغی ہوتے ہیں ڈاکیت ملتے ہیں پارلیمنٹ میں یہ ہیڈ ماسٹر ہیڈ ماسٹر نہیں ہے جی بزنس مین ہے اور آشکال پڑھائی پڑھائی نہیں ہے جی دندہ ہے دندہ اب اے محبت ہے اسی لیتا نے دیا زد ہوتی تو باہوں میں ہوتی ہے پانچوے اسٹھان پہ ہے دہ واریر دہ واریر ایک ہولیوڈ فلم ہے جو آشکال پڑھائی کے نردیشن پر بنی ہوئی ہے اور اس کو سب سے پہلے پولین میں ڈیلیز کیا گیا تھا اس میں ارفان خان لیڈ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ٹوم ہارڈی بھی اس فلم میں ہے پر یہ ارفان خان کی بیسٹ فلموں میں سے ایک ہے چوتھے ستان پہ ہے دہ نیم سک دہ نیم سک فلم دو ہزار چھے میں ریلیز ہوئی اور یہ میرا نائر کی فلم ہے یہ ایک بنگالی فیملی کی سٹوڑی ہے جو امریکہ میں بسے ہوئے ہیں یہ فلم جھمپا لہری کے نوبل پہ بیسٹ ہے اور یہ فلم ایک کمارسیت اور کیٹیکل ہٹ سابیت ہو چکی ہے تیسرے ستان پہ ہے انڈی میڈیم ارفان خان کی ایک بہت چچت فلم ہے جس کا ڈریکشن ہومی ادھجانیا نے کیا ہے یہ فلم انڈین سوسائیٹی میں بھاسا کے آدھار پر گلاس ڈیویجن کے بارے میں دکھایا ہے کا سیکویل انگلیز میڈیم جو اون پیپر ارفان خان کی لاسٹ فلم تھی جس کا شوٹنگ کمپلیٹ کرنے کے بااد دو ہزار بیس میں ان کا نیدھن ہو گیا تھا دوسرے ستان پہ ہے مقبول مقبول فلم ارفان خان کی ایک بہت چرچت فلموں میں سے ایک ہے اس کو سیکس فیر کے ایک پلے میک بیت پہ بیسٹ کر کے بنایا گیا ہے اس فلم میں بہت سے بڑے بڑے دگز سٹیز آرٹسٹ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جن میں اوم پوری نشرو دین شاہ اور پنکس کپور کا نام سامل ہے اس سے پہلے کہ ہم لوگ پہلے نمبر پر پہنچیں ارفان خان کے بہت سارے فلموں میں سے اور بھی کچھ فلمیں ہیں جن میں ارفان خان نے اپنے 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 کا لوہا منوایا ہے اور یہ سارے فلمیں کچھ اس پرکاسے ہیں ان سبھی فلموں کے علاوہ ان سبھی فلموں کے علاوہ ارفان خان نے دہود سے فلم اور ٹی وی شگیلز میں کام کیا ہے اور ان کا سکرین پہ موجودگی ہی صرف لوگوں کے بیچ جادو بکھیر دیتی تھی وہ جتنے کانوینٹ اپنے رول میں دکھتے تھے اتنے کانوینٹ ایک عام آدمی اپنے بی جی لائف ملی دکھتا ہے ان کی سب سے بیس فلموں میں نمبر ایک پہ ہیں پان سنگھ تومر جی ہاں پان سنگھ تومر جو ایک بائیو گرافی ہے اس کو ارفان خان نے برے پردے پر جیون تروپ دیا ہے اس فلم کو دیکھ کر آپ کو ایسا کبھی نہیں لگے گا کہ اس رول کو ارفان خان سے بڑیا اور کوئی کلاکار کر سکتا تھا ایک چھوٹے بجٹ پہ بنی یہ فلم میں جتنی سرالتا سے ارفان خان نے اپنے کردال کو دیوایا ہے اور یہ فلم لاغ بسٹر ہو کر سامنے آئی تھی ارفان خان کو دوہزار اکارہ میں انڈین گورنمنٹ نے پادمشری آوارڈ سے سمبانت کیا اور ارفان خان ایک مات ایک ایسے ایکٹر ہے جنہوں نے اپنی لیگیسی بہت سے اُبھرتے سیتاروں میں چھوڑ گیا ہے کیونکہ ایک دسک میں آنے والے جتنے بھی کلاکار تھے وہ ارفان خان کو اپنا آدرس مانتے تھے صحیح مانے تو ارفان خان ان کو چنندے کلاکاروں میں سے ہے جس نے اپنے ایکٹنگ اور صرف ایکٹنگ کے بھی ساتھ پر بولیوڈ اور ہولیوڈ میں اونچا مقام حاصل کیا ہے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بیس تک ارفان خان کینسر کی بیماری سے جوزتے ہوئے اننیس اپریل دوہزار بیس میں صرف ترپن سال کی عمر میں یہ دنیا ہمیشہ کے لئے چھوڑ کر چلے گئے پر ان کے یادے ان کے اوینے اور ان کے فلموں کے روپ میں لوگوں کا منورنجن اور نئی پیڑی کا مارک درشن کرتی رہے گی موسیقی